بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.4 چل رہی تھی اس کا کوسٹن نمبر 7 دیکھتے ہیں بھٹے تو 11 منس ایکس کا سکے روٹ 6 منس ایکس کا سکے روٹ 27 منس ایکس کا سکے روٹ مطلب یہ بھی ہمارے پاس ایک ریڈی کا ایکویشن دی گئی ہے اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے پہلے کہ اس میں کوڈیٹک فارم تو سکے روٹ ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے سکیرنگ ہم لکھیں گے سکیرنگ بہت سائیڈ سکیرنگ بہت سائیڈز کیا کریں گے جی 11 منس ایکس کا سکے روٹ ہے جی منس 6 منس ایکس کا سکے روٹ ہے is equal to 27 منس ایکس کا سکے روٹ ہے آپ بہت سائیڈ کا یہ ہول سکیر لے لیں تو یہ a منس b کا ہول سکے روالہ فارمولے کی طرح 11 منس ایکس کا سکے روٹ یعنی a سکے روٹ پلس 6 منس ایکس یعنی b کا سکے روٹ منس 2 a کی جگہ پر 11 منس ایکس کا سکے روٹ اور b کی جگہ پر 6 منس ایکس کا سکے روٹ اور یہ سکے روٹ کینسل 27 منس ایکس سکے روٹ کینسل ہوگا تو یہ ہو گیا 11 منس ایکس یہ ہو گیا جی 6 منس ایکس منس 2 ان کو آپ ملٹیپلائی کر لیں یعنی ایک اس کے ایک ہی سکے روٹ کے نیچے آپ ملٹیپلیکیشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ان کو آپ جی منس ایکس اور منس ایکس منس کا 2 ایکس ہو گیا پلس کا 11 ہے پلس کا 6 ہے تو پلس کا 17 ہو گیا جی منس 2 اس کو اندر ملٹیپلائی کر لیں 11 کو 6 سے کیا تو 66 یہ منس 11 ایکس یہ منس 6 ایکس اور یہ پلس ایکس کا سکے روٹ 27 منس ایکس یہ والی ویلیوز کو ڈھاگے ادھر لے جائیں ادھر ہمارے پاس باتھی گیا یہ منس 2 اس کو اب لکھ سکتے ہی ہوں ایکس سکے روٹ اب منس کا 6 اور منس کا 11 منس 17 ایکس پلس 66 6 is equal to یہ 27 ہے یہ منس ایکس ہے یہ منس کا ایکس ہے تو یہاں آکر پلس 2 ایکس ہو گیا پلس 17 ایدھر آکر منس تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں جی ایکس سکیر منس سیونٹین ایکس پلس سکسٹی سکس اب پلس کا 2 ایکس منس کا ایکس تو یہ ایکس آگیا یہ پلس کا 27 ہے یہ منس کا 17 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ پلس 10 اب یہ سکیر روٹ قدم کرنے کے لیے اگین سکیرنگ کیا کریں گے جی اگین سکیرنگ on both sides دونوں سائیڈوں پہ دوبارہ سکیرنگ کریں گے جی منس 2 یہ آگے جی ایکس سکیر منس 17 ایکس پلس 66 یہ اس کا سکیر is equal to ایکس پلس 10 کا سکیر اب اس سائیڈ پر یہ یہ منس سکیر کو جیس پلس ہو جے گا 2 کا سکیر 4 آجے گا into یہ ایکس سکیر منس 17 ایکس پلس 66 کیوں یہ سکیر سے سکیر cancel ہو گیا اور اس کا آپ سکیر expand کر لیں ایکس سکیر پلس بی کا سکیر پلس 2 اے into بی اب اس 4 کو اندر multiply کر دیں یہ ہو گیا جی 4 ایکس سکیر 4 کو 17 سے multiply کریں جی تو یہ آگے جی منس 68 ایکس پھر 4 کو 64 66 سے multiply کریں تو یہ آجے گا جی یہ 66 کو جب 4 سے multiply کریں گے تو 4 2 6 24 2 64 is equal to یہ آگے جی ہمارے پاس x square plus 100 plus 20 x next ہے جی یہ 4 x square minus minus x plus 24 ان values کذر لے ہیں minus x square minus 100 minus 20 x اب 4x² میں سے x² گیا تو 3x² یہ مائنس کا 68x ہے یہ مائنس کا 20 ہے تو اس کو 0 کریں تو یہ آجے گا یہ مائنس 80 8x اور یہ پلس کا 264 مائنس کا 100 تو یہ پلس کا 164 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation آگئی یہ students اب دیکھیں یہ 3x² minus 88x plus 164 ہمارے پاس quadratic equation بن گئی اس کی factorization بھی ہو سکتی ہے quadratic formula بھی لگا سکتے ہیں تو اس پر quadratic formula لگاتے ہیں quadratic formula کیا ہے x is equal to minus b plus minus b² minus 4ac over 2 b کی جگہ پر یہ minus formula والا اور minus c88 والا minus minus plus over 88 یہ minus b یعنی minus 88 کا square minus 4 a کی value کیا تھی 3 اور یہ c کی value کیا تھی 164 over 2 into a a کی value کیا تھی جی 3 تو یہ plus 88 آگیا اس کا square یہ آگیا اس کو multiply کیا تو یہ آگیا ان دونوں کو minus کیا تو یہ 5776 آگیا اس کا square root ہوتا ہے 76 اب ہمارے پاس دو values بن گئے ایک plus والی ایک minus والی جب ان کو plus کریں گے یہ جگہ کی شارٹک کی وجہ سے اس کو ہم نے raise کیا ہے یہاں لیں plus کیا تو یہ 164 over 6 آگیا simplify کیا تو 82 over 3 آگیا ان دونوں کو 88 میں سے 76 کو minus کیا تو 12 آگیا اس کو simplify کیا تو یہ 2 آگیا اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ root ہے یا نہیں مطلب یہ اس کا solution set ہے یا نہیں put کر لیتے جی پہلے put x is equal to 2 in equation 1 equation 1 یہاں کون سے ہوگی وہ جو start واری جو question ہوتا ہے کریں جی put یہاں 11 minus 2 کا سکیئر روٹ minus 6 minus 2 کا سکیئر روٹ 27 minus 2 کا سکیئر روٹ اب 11 minus 2 یہ تو آگیا جی 9 یہ آگیا جی 4 یہ آگیا جی 25 یہ 3 آگیا یہ 2 آگیا یہ 5 آگیا تو آپ دیکھیں 3 minus 2 تو باننا آگا یہ is equal to 5 یہ تو satisfy نہیں ہم کہہ دیں گے یہ not true ہے جی not true اب دوسرے کو چیک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں put x is equal to 82 over 3 in equation 1 کیا ہے جی equation 1 یہ ہے جی ہمارے پاس equation 1 تو یہاں 11 minus 82 over 3 minus 6 minus 82 over 3 کا سکیئر روٹ is equal to 27 minus 82 over 3 کا سکیئر روٹ اب اس کیلسیم لے لیں یہ 3 آگیا اس 3 کو ملٹیپلائی کرنے سے 33 minus 82 ادھر ہم لے لیں یہ 6 18 آجائے گا یہ minus 82 کا سکیئر روٹ ادھر ہم لے لیں یہ حوال آگیا minus 82 over اب ان کو solve کرتے ہیں جی ان کیلسیم لیا یہ آگیا ان کیلسیم کا results یہ آگیا minus 49 over 3 minus 64 over 3 یا minus 1 اب ان کو بھی solve کریں تو یہ آئیوٹا کی فارم میں آئیں گے اور فردر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری right hand side جو ہے left hand side کے equal نہیں آ رہی تو ہم یہ بھی کہہ دیں گے یہ satisfy نہیں کر رہی which is not true یہ بھی true نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا اب یہ بھی true نہیں یہ بھی true نہیں تو پھر solution set کیا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں جس کا solution set یا تو آپ بالکل خالی لکھ دیں یعنی یوں یا ہم اس کو phi سے شو کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں جو ہے ہمارے پاس extraneous roots آگئے ہیں اس میں سے کوئی root ہے ہی نہیں تو ہم empty set یعنی خالی set لکھ دیں